جب میری خالہ میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی تو تب میں نو ہی گلاس میں پڑتی تھی بھاو شادی تو بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اببو کی وفات کے بعد میری امی کو ہماری سب بہنوں کی بہت فکر رہتی تھی اس لئے امی نے رشتے کے لیے خالہ کو ہاں کر دی اور میری شادی میرے خالہ کی بیٹے سے ہو گئی شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد میرے سسرال والوں کی مجھ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں ساس اور سسر مجھے بات بات پر دانے دینے لگے یہاں تک کہ میرے شوہر کا بھی میرے ساتھ رویہ بتنے لگا میرا شوہر نشہ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا تھا شام کو جب وہ نشہ کر کے گھر آتا تو مجھے خوب گالیاں دیتا یہاں تک کہ وہ مجھے بارنے اور پیٹنے لگا لیکن میں سب برداشت کر جاتی تھی کیونکہ ہماری پرورش ہی ایسے کاندان میں ہوئی ہے جہاں ایک عورت کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ میں اپنی امی کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ ابو کی وفات کے بعد وہ خود بھی بہت بیمار رہتی تھی ان لڑائی جھگڑوں کو چلتے چلتے ایک سال سے زائد کا وقت ہو چکا تھا مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہونے کی بجائے جھگڑے مزید پڑھنے لگے اور میری برداشت کی حد ختم ہونے لگی بات مجھے گالی کلوج دینے یا مارنے کی حد تک ہوتی تو میں شاید برداشت کر بھی جاتی لیکن وہ لوگ میرے ماں باپ کو پورا بھلا کرنے لگے اور انہیں گانیاں بھی دینے لگ گئے تھے ایک عورت اپنے سسرال وانوں کا ہر ظلم برداشت کر لیتی ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کی کلاف ایک لفت برداشت نہیں کرتی ایک رات میری لڑائی چل رہی تھی کہ میرے سسرال والوں نے میرے ماں باپ کو بہت گالیاں دی مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے بھی آکے اچھی خاصی سنا دی جس کی وجہ سے میرے شہور اور سسر نے مجھے چھت سے دھکا دے دیا مجھے یاد ہے وہ رات جب میں خون سے لت پت پڑی تھی اور کسی ایک کو بھی مجھ پر درس نہیں آ رہا تھا تب میری ماں آ کر مجھے ہسپتال لے کر گئی میں تو بچ گئی لیکن میرے بیٹ میں جو بچا تھا وہ نہیں بچ پایا اس رات کے بعد مجھے ان سے ایسی نفرت ہوئی کہ میں کبھی دوبارہ اس گھر میں گئی ہی نہیں میرا شہور مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا تو میں نے عدالت میں کیس کر کے اسے کھلا لے لی کھلا کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا اب وہ بہت پشتاتا ہے اور مجھ سے معافی کا طلب کار بھی ہے میری تو جو زندگی پر بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی اس کے لیے شاید میں اسے معاف کر بھی دیتی لیکن وہ اور اس کے گھر والے میرے بچے کے قاتل ہیں اور اس قتل کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی